موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کراپیٹی نیوز معاشرے کی خامیہ کو سرکاری مہینوں کی لاپروائیہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے میں سے یہ دوستان دنی کراپیٹی نیوز حیدرباد منگلات پولیس اسٹیشن حدود میں چوری کی واردات پیش آئی اطلاع کے مطابق محمد صادق اپنے اہل خانہ کے ساتھ درگہ گھڑوالے شریف کو نیاز کے سلسلے میں گیا ہوا تھا دس دن بعد جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو پتا چلا کہ چوروں نے محمد صادق کے چھت کے ذریعے گھر میں داخل ہو کر محمد صادق کی بیٹی کے جہز کا سامان اور سونا اور پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے منگلات پولیس نے ایک چوری کا کیس درج کر لیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا شہباز بابا سید ارشد اور علی بابا کے ساتھ ناظرین منگل ہٹ پولیس حدود میں آج ایک گھر میں چوری کا معاملہ پیش آیا یہاں کے رہنے والے محمد صادق جی سے پوچھتے ہیں کہ تفصیلات کیا ہے چوری کے وقت یہ گھر میں کوئی تھے یا پھر یہ لوگ نہیں تھے یا ان کو کسی پہ شک ہے آئیے تفصیلات پوچھتے ہیں ہاں میں تو نہیں تھا دعوت میں گیا تھا درخان میں ریاض کرنے گیا تھا نیاز کرنے کتنے بابا دن چھے لے گیا تھا گھر میں ہم لوگاں کوئی بھی نہیں تھے ہاں نہیں دیکھ کے اندرہ کب آکے کام کرے گے پورے دروازے پورے چھوڑی ہیں عماری چھوڑی ہیں سندوقان چھوڑی ہیں تھوڑا ڈاکومنٹ لے کے چلے گئے پیپر پورے لے کے چلے گئے گھر کے ڈاکومنٹ پورے چلے گئے اور سوناب صاحب لے کے چلے گئے وہ درخان کا گھرہ دارے چھوڑی ہیں ستیال پانس ہزار روپے چھوڑی ہیں وہ بھی لے کے چلے گئے آدمی آدمی میں کپڑے رکھے تھے بچی کی شادی کے لئے جوان رکھے تھے پورے کپڑے چھاڑ کے پھیک کے پورے کپڑے پورے لے کے چلے گئے تھے آپ کے مسروفیت کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں کیا مسروفیت کیا ہے جی صاحب میرا یہ گھر میں کتے میمبر رہتے ہیں جب یہ چھوڑی کا حادثہ پیشا یہاں گھر میں کوئی نہیں تھے کوئی نہیں تھے گھر میں کوئی نہیں تھے سب گاؤں کو چلے گئے تھے درگاں کو چلے گئے تھے بارہ جن کے لئے ہم ہائی تھے درگاں میں تھے کتنے کی رخم تھی جو چوری بھی وہ رخم کتنے کی تھی اور سونا کیا تھا سونا کانوے کے پھولاں تھے صاحب کانوے کے پھولاں سونا تھا اور درگاں کے حساب میں گھر میں پیشے جال کے لگے چال پانچ ہزار روپے ہوں گے تھا پولیس میں کمپلینٹ کرے آپ ہاں کرا پولیس میں ہاں کمپلینٹ کرے آپ پولیس میں تھا ناظرین یہ تفصیلات آپ نے سنی ہے محمد صادق جی سے ان کے گھر میں ایک چوری کا معاملہ پیش آیا جس میں لگ بھک پانچ ہزار روپے کیش تھا اور کچھ سونے کے ایئرنگز تھے اور تھوڑا سا کپڑا لگتا ان کی لڑکی کا شادی کا تھا یہ پورا یہاں سا لے کر فرار ہو گیا اور منگل ہاں پولیس اس معاملے میں کاروائی کر رہی ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہاں تک سچ کاروائی ہوتی ہے یا پھر ایسے ہی ایک کمپلینٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہاں تک کاروائی ہوتی ہے میں سید عرشت علی بابا کے ساتھ Crime Today News حیدر آباد سچ کی تلاش کا نام Crime Today News مجھے اجازت دیجئے اللہ آپس